ایکسپرٹ اپینین کے ساتھ میں اور سکلین یہاں پہ موجود ہے سکلین کے ہاتھ میں بال ہے میرے ہاتھ میں بیٹ ہے اس عمر میں میں چانس نہیں لوں گا کہ یہ مجھے بال کرے اور میں بال ہو جاؤں دوسرے کے ساتھ سو اوور ٹو یو کیا آپ بتانے لگے تین کیو رمیز بھائی سپنرس کے پر بات ہوگی ایک ہوتا ہے سپن کرنا سپن اور ٹرن دونوں میں فرق ہے سپن اور ٹرن ٹرن سے یعنی گیند کا ٹرن ہونا مڑنا کسی بھی ڈائریکشن میں اس کو ٹرن کہیں گے اگر آپ گیند ایسے پھینکیں یا ایسے پھینکیں تو گیند سپن ضرور ہوگا تو گیند جو سپنر ہے اگر اس کا گیند ٹرن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بہت ساری چیزیں میس کر رہا ہے تو ٹرن کرنے کے لیے گیند سپن تو ضرور ہوگا جیسے ہی آپ ہاتھ سے گیند کو پھینکیں گے اوور تھرو کریں یا انڈرام تھرو کریں گیند نے سپن ضرور ہونا ہے مگر سپنر کو اگر وہ ٹرن نہیں کر رہا تو وہ اپنا میجک نہیں دکھا سکے گا تو ٹرن کرنے کے لیے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر آف سپنر ہے آپ آپ کی گیند کی شیپ بہت اچھی ہونی چاہیے یعنی گیند جو ہے اگر آپ بیٹسمن ادھر ہے رائٹ ہندر سیم جو ہے وہ فائن لیک کی طرف ہوگی پام کی پوزیشن جو ہے وہ تھرڈ مین کی طرف ہوگی اس طرح اور جب گیند آپ کے ہاتھ سے نکلے تو گیند انگلیوں کے اوپر سے نکلے جس کو ہم اوور سپن کہتے ہیں جس کی وجہ سے گیند جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں سپن ہوگا پھر جا کے آپ کو ٹرن ملے گا اور اس میں بھی پانچ سے اور چیزیں اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا ایک مہینے تک کی پروگرام ہے تو اس کو میں پروگریسیف لے کے چلا جاؤں گا سپن اور ٹرن اس میں فرق یہ ہے کہ ٹرن سے گیند ٹرن ہوگا مگر گیند گھومتا ہوا ہوگا اگر گیند کی شیپ ٹھیک نہیں ہے گیند سپن ہوگا مگر ٹرن نہیں ہوگا تو آپ کو سپن بھی کرنا ہے ٹرن بھی کرنا ہے یہ انٹینٹ بناو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرنر بننا ہے تو آپ گیند کو سپن بھی کریں گے سہی شیپ سپن کریں گے تو گیند ٹرن بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ کو چار پانچ چیزیں ملیں گی گیند کا ڈراؤپ ملے گا سیم نیچے لگے گی باؤنس ملے گا ٹرن ملے گا وکٹس ملیں گی پیسے ملیں گے ڈزٹ ملیں گی اچھا دیکھیں انہوں نے صحیح کہا کیونکہ جب ہم شین وان کو کھیلتے تھے تو شین وان ایک اتنا لمبا گیند سپن کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم ڈھونڈتے رہتے تھے کہ دوسرا تیسرا بھی اتنا لمبا سپن ہوگا مگر ان کو کنٹرول تھا چھوٹی سپن اور بڑی سپن پہ اور وہ سکلین سے آگے چل کے پوچھیں گے کہ وہ کنٹرول کیسے حاصل کرتے ہیں کہ لمبا ٹرن اور چھوٹا ٹرن کیونکہ سپن کی بات ہو رہی ہے چلے قدموں کا استعمال سپنر کے گینس آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے ایک تو آپ ریلاکس رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ اب آپ کو رنز ملیں گے ایک تو کیونکہ آپ کو گین لگنے والا تو ہے نہیں تو آپ پہلے تو تھوڑا سا ہمت پگڑ لیتے ہیں جب سپنر آتا ہے جب گین سکلین مشتاق کا ہاتھ سے نگل جائے گا تو پھر آپ نے قدموں کا استعمال کرنا ہے اور آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں گے یا تھوڑی سی ایسے بھی کرتے ہیں تو گین کا بھی ڈراؤپ کر دیتا ہے بولر کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ قدموں کا استعمال کیا ہوتا ہے اور آئیڈیا یہی ہے کہ گین کی پیش تک پہنچے قدموں کے ساتھ تاکہ آپ سپن کو کل کر سکیں اور اندر والا بال جو سکلین کی آف سپن ہے اس کو آپ اگینسٹ سپن بھی پھر ڈرائیف کر سکیں گے چاہے ٹرننگ پچھ ہو یا نہ ہو سو اصول یہ ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے یانگ بچے ہیں کہ جیسے آپ نے کریس چھوڑنی ہے جب گین ہاتھ سے نکل گیا ہے اور فلائٹ میں پکڑنا ہے آپ کو اور اس کا بیسیکلی وان ٹو اور تھری یہ پریکٹس کریں اٹریکٹیو بیٹنگ کریں گے آپ اگینسٹ فیل کھیل سکیں گے فیل کو آپ بیٹ کر سکیں گے اور پھر آپ کی تعریفیں بے انتہا ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو کہ گمتا جا رہا ہے بہت زیادہ ریم شاٹ ہے اور بہت زیادہ چلاکیوں کی شاٹس آگئی ہوئی ہیں خاص طور پر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں مگر جو ایک طرح سے پیورسٹ آپ بن سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے بہت شکریہ سکلینٹ میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنیوز پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیپ کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر